السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلی ذمہ داری سب سے اہم ذمہ داری سب سے بڑی ذمہ داری اللہ سبحانہ وتعالی نے جو ہم کو دی ہے ہم عورتوں کو دی ہے مردوں کو دی ہے وہ یہ کہ وہ اپنے لئے دینِ علم حاصل کریں دینِ علم کو حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت کی ذمہ داری ہے اور یہ ذمہ داری اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم تمام مسلمانوں کو دی ہے اب جب ذمہ داری دی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کی مطابق سوال کیا جائے گا ایک حاکم ایک لیڈر کی ذمہ داری ہے اس کی عوام کی اس سے کل اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا ایک مرد اپنی بیوی اور اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے کل قیامت کے دن اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا عورت اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے اپنے بچوں کی ذمہ دار ہیں شوہر کے مال کی ذمہ دار ہیں اور قیامت کے دن عورت سے اس کی ذمہ داری کو لے کر سوال کیا جائے گا ہر عورت ذمہ دار ہے ہر مرد ذمہ دار ہے یعنی ہر انسان ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا اس لئے ہمیں غور کرنا ہے کہ اب تک ہم نے اپنی زندگی میں علم سیکھنے کی ذمہ داری کو کتنی ادا کی ہے اور کتنی ادا کرنی ہے کیا ہمارے پاس اتنا وقت ہے کہ ہم کہہ دیں کہ آج نہیں کل سیکھ لیں گے نہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہمیں اس بھروسے پر نہیں رہنا کہ کوئی آکے ہمیں سکھا دے گا شادی کی باز شوہر سکھا دے گا یا بیوی سکھا دے گی نہیں مسلمانوں ہمیں اس کا ذرہ بھی بھروسہ نہیں کرنا ہے کہ کوئی عالم آکے ہمیں سکھا دے گا نہیں کوئی ہمیں آکر نہیں سکھائے گا بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم سب کو یہ قرآن عطا کیا ہے قرآن آنے کے بعد یہ مت سوچیں کہ کوئی آگر ہمیں علم سکھائے گا قرآن آنے کے بعد اللہ آپ سے اور مجھ سے یعنی ہر شخص سے یہ پوچھے گا قرآن نازل ہونے کے بعد تو نے کتنا علم حاصل کیا کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے سب سے پہلا فیصلہ سب سے پہلا حکم جو اللہ نے نازل کیا سب سے پہلا پیغام جو اللہ نے نازل کیا وہ وہی وہ فیصلہ علم کی بنیاد پر کیا گیا سورِ علق میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا یعنی اپنے رب کے نام سے پڑھی جس نے پیدا کیا اس نے انسان کو جمع ہوئے خون سے پیدا کیا پڑھئے اور آپ کا رب بڑا کریم ہے وہ ذات جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اس نے انسان کو وہ علم سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا اسی لئے ہمیں علم جیسے نعمت پر غور و فکر کرنا چاہیے اور ہم علم سیکھنے میں ذرا بھی دیر نہ کریں اللہ ہمیں اور آپ کو علم سیکھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے آمین جزاک اللہ خیرانکسیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ